جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج بڑھ گئی بھئی مارکٹ پانچ ہزار پوائنٹ بڑھ گئی پانچ ہزار پوائنٹ کا انڈیکس آج الحمدللہ ہمارا بڑھ گیا اور بڑی سپیڈ سے خیر کھلی اوپر کی طرف تھی مارکٹ چھتی سو پین تیس سو پانٹ پلس سائٹ پہ اور کنٹینسلی اس کو مینٹین کر کے رکھا مارکٹ نے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آخری وقت میں جو مارکٹ اٹھی ہے تو وہ کس طریقے سے اٹھی اور کیا گائیڈنس ہم نے اپنے وٹس اپ گروپ پہ آج انڈیکس کے حوالے سے دیا اور بلکل ٹائملی اپ ڈیٹ اور اس کے بعد کس طریقے سے مارکٹ اٹھی انشاءاللہ وہ بھی ساری باتیں سمجھاؤں گا لیکن میں ذرا آپ کو کل کی مارکٹ سے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ کل جس طریقے سے مارکٹ مائنس سائٹ پہ بند ہوئی الحمدللہ میں نے تو آپ کو آکے ہماری ٹیم نے جو بلکل حوصلہ دینے کی کوشش کی آپ کو کہ آپ جو ہیں وہ یہاں پر گھبرائیں نہیں پینک کرنے کی کسی کو بھی یہاں پر ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی تلاش کریں کہ آج کے دن ایسا کیا ہوا کہ جہاں مارکٹ بیشنے کا موقع دے رہی تھی اس وقت میں بیش نہیں پایا یا کیا غلطی ہوئی یا کہاں میں چوب گیا تو اگر وہ غلطی آپ درست کر لیں گے تو انشاءاللہ مارکٹ آپ کو نیا پیسہ بنانے کا موقع دے گی لیکن کافی سارے ایسے لوگ بھی ہیں ایسی مارکٹ کے اندر آج کے دن بھی جو کہہ رہا ہوں گے کہ مارکٹ منیپلیٹ دیا سیاستدار نے مروا دیا فوجیوں نے مروا دیا فلان فلان جو بھی ذہن میں آئے اس کا نام لے کے کہتے ہیں کہ بھئی اس نے مروا دیا تو دیکھیں میں آپ کو سیدھا سیدھا سیدھی سیدھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کل انشاءاللہ ایک لاکھ انڈیکس کھولے گا جو کہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ انشاءاللہ ایک لاکھ انڈیکس کھولے گا ایک لاکھ انڈیکس پہ مارکٹ آپ کو سنہری موقع دے رہی ہے گولن چانس اٹس گولن اوپرچنیٹی کہتے ہیں کہ اوپرچنیٹی آپ کے دروازے پر دستک دے تو اس کو مس نہیں کرنا چاہیے لوگ تو موقعی کی تلاش میں ہوتے ہیں موقع خود چل کے آپ کے پاس آ رہا ہے تو ایک لاکھ انڈیکس اور گولن موقع گولن چانس جو لوگ جو مارکٹ کو خراب کہتے ہیں بروکر کمیونٹی کو خراب کہتے ہیں یوٹیوبرز کو ملک جن جن لوگوں کو خراب کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ ان کی وجہ سے یا ہماری وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے ہوا ہے تو کل دیکھیں پورا کا پورا ایک لاکھ ان� آج پانچ ہزار پوائنٹ بڑھ کے مارکٹ بند ہوئی ہے کل آبیسی بات ہے کہ مارکٹ اٹھ کے کھلے گی تھوڑا سا ایک سیلیبریشن موڈ میں رہے گی ظاہر ہے تو وہاں پر چپ چپ بیچ دیجئے گا ٹھیک ہے بیچ کے ختم کر دیجئے گا اب پھر اس کے بعد میں یہ نہ سنوں کہ بھائی جو نہیں جی چلیں اچھا مارکٹ تو یوں تھی اور یوں تھی اور آپ نے ہروا دیا تو نہیں چلیں میں نے کام کرنا ہے تو کنی کاٹ نہیں کی ضرورت نہیں ہے آپ بیچیں اپنا مال بیچ کے ختم کریں مارکٹ کو خیر آباد کہیں اور چپ چھ بھے اللہ حافظ کہیں کہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ کریں کیونکہ آپ کو بروکرز ہروا دیتے ہیں آپ کو کوئی سیاسی پارٹی ہروا دیتی ہے آپ کو کوئی خبر ہروا دیتی ہے کیونکہ آپ اپنا کام نہیں جانتے آپ اس مارکٹ کو بہت زیادہ겼ن سہمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ صبح میں اٹھوں گا اور سکرین کھول کے دیکھوں گا بروکر کو فون کروں گا کسی کو بھی فون کروں گا وارش اپ گروپ وغیرہ آش کل تو بہت سارے وارش اپ سارے لوگوں نے مجھے میسیجز وغیرہ جو ہمارے کلائنٹس بتاتے ہیں کہ کافی بات چیت چلی کہ درنا ختم ہو گیا اور لاو مال اور یہ اور وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اٹھوں گا ووٹس اپ گروپ پہ دیکھوں گا جس چیز کے بارے بات چلی ہوگی وہ خرید دوں گا وہ بڑھ جائے گا تو بیج دوں گا بس اتنا آسان ہے پیسہ کمانا بھائی سٹاک مارکٹ ہے فائنینشل مارکٹ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں یہ فائنینشل مارکٹ کام کرتی ہے پوری کی پوری دنیا میں ٹھیک ہے اور دنیا بھر سے لوگ اس سے منسلک ہیں بڑی بڑی کمپنیز بڑی بڑی انڈسٹریز بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اس مارکٹ سے منسلک ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بستر سے اٹھ کے رات دو بجے تین بجے سو کے اور صبح آرام سے بستر پر اٹھیں گے اور کہیں بھئی بس یہ شیئر لینا اکڑ بکڑ گمبے وہ جہاں انگلی گری وہ شیئر خرید رہا ہے اس کے بعد وہ بڑھ جائے گا اور ختم ہو جائے گی بات نہیں تو پھر آپ کل کے دن مارکٹ میں اپنا مال سیل کریں اور جس کا چلیں ابھی اس وقت نفے میں نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ بھی کیونکہ آج مارکٹ کے انڈیکس بڑھا ہے کافی سارے سٹاک ابھی بھی نیچے تو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میرا سٹاک جو ابھی بڑھا نہیں تو آپ پروفٹ جب تک برابر برابر نہیں آتا نئی بھائیں کوئی نہیں کیجئے گا کیونکہ مارکٹ بڑھ رہی ہے آپ کو اس مارکٹ نے کچھ دیا نہیں ہے ابھی تک تو اس مارکٹ کے پیچھے بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کام کو بند کیجئے مارکٹ کے نئی بھائیں نہیں کیجئے اور جیسے ہی آپ کا جو پرانی ہولڈنگز ہے وہ برابر برابر آئے وہاں پہ بھی ختم کر کے اپنا آکاؤنٹ بند کر دیجئے کیونکہ یہ مارکٹ تو موقع موقع دے رہی ہے موقع دے رہی ہے نکلنے کا اور ایک لاکھ انڈیکس اتنے بڑے مائلسٹون پہ گولڈن آپپورچنٹی دے رہی ہے مارکٹ پہ اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ لپک کے وہ پگڑ کے فوراں سے وہ نکل جانا چاہیے مارکٹ سے کیونکہ صرف انشاءاللہ اللہ وہی لوگ کمائیں گے مارکٹ کے اندر جو سمجھے ہیں اس چیز کو جو کاروبار سمجھے ہیں اس چیز کو جو ہماری ویڈیوز کو سمجھتے ہیں جو ہماری گائیڈنس کو سمجھتے ہیں کل کے دن جو لوگوں نے کہا کہ بھئی نہیں ہاں میری غلطی تھی وہ آج اپنی غلطی کو سمجھے اور اگر اس کو صحیح طریقے سے انہوں نے درست کر لیا تو انشاءاللہ وہی لوگ پیسے کمائیں گے نہ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مارکٹ منیپلیٹڈ ہے اور مارکٹ کے اندر صرف چار لوگ بیٹھ کر ہی کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا یا بڑے مشلیاں جو ہیں وہ ہمیں کام ہی کرنے دیتی تو یہ بڑی مشلیوں کی گیم ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو چھوٹی مشلی سمجھ رہے ہیں تو چھپچا مارکٹ موقع دے رہی ہے آرام سے اپنا فیصلہ کریں اور پھر نکل جائیے باقی وہ لوگ جو مارکٹ میں رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا سٹرڈیجی ہونی چاہیے اور کس طریقے سے مارکٹ آ چلی ہے اور کس طریقے سے ہماری ٹیم نے گائیڈ کیا ہے اس پر میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج عمدللہ ہماری ٹیم نے واتس اپ گروپ پہ میسج کیا دو بچ کے تین منٹ پہ آپ کے سامنے وقت بھی آ رہا ہے دو بچ کے تین منٹ پہ میسج کیا اور اس کے اندر پورا اینڈیکس کا ایک پوزیشن سمجھائی اچھا اب اس کے بعد ہم نے بتایا اس میسج کے اندر ہی کہ 97,900 بہت اچھا سپورٹ دیا ہو سکتا ہے مارکٹ کا اور اس کے بعد اگر اوپر آتی ہے تو 98,500 سے لے کے 700 کا بریک آٹ پوائنٹ ہے دو بچ کے تین منٹ پہ یہ میسج کیا گیا اب یہ چارٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے دو بچ کے پندرہ منٹ پہ ایکزیکٹ آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی بارہ پندرہ بارہ منٹ بعد بارہ تیرہ منٹ بعد اینڈیکس نے اپنا 97,900 کا ایڈیا ٹیسٹ کیا اچھا یہ ون منٹ گراف پہ آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ ایکزیکٹ ٹائم کے ساتھ دادا چڑے جو سپورٹ ایریا ہم ایکزیکٹ سپورٹ ایریا مارکٹ نے ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد جب اوپر آئی ہے تو دو بچ کے چالیس منٹ پہ 98,500 کا جو ہی بریک آٹ کیا ہے تو آپ کو خود معلوم ہے کہ آخری پونے گھنڈے میں کتنی ہی سپیٹ سے انڈیکس اوپر گیا ہے باقی سارے سٹاکس بھی اوپر گیا ہیں جس کے اندر فوجی سیمنٹ کیاپ لگا ایسے جیسی کیاپ لگا کتنی ہی سٹاکس بینک آپ پنجاب اگرہ نون شریہ وغیرہ بھی کافی سارے ایچ بیل اور اتنے سارے سٹاکس جو ہیں وہ کیاپ لگے ہوئے تھے اور انڈیکس بڑی سپیٹ سے اوپر آیا اور 99,500 تو الحمدللہ ہماری ٹیم نے ایک زبردس قسم کی جو ہے وہ گائیڈنس اپنے گروپ پہ جاری رکھی اور کنٹیننسلی آج ہم نے اپنے وارڈس اپ گروپ پہ لوگوں کو بتایا کہ بھائی اوپر آئے تو بیچے ہیں اوپر آئے تو بیچے ہیں جو کہ کل کے دن میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بھی سٹرڈیجی بتا چکا تھا اور آج صبح بھی سویل صاحب نے یہی بتایا کیونکہ بیچنا ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اصل منٹل بلوگ آتا کب ہے لینے کے بعد ملہب آپ نے جب شیئر خریدا ہے اس کے بعد منٹل بلوگ شروع اس کے بعد آپ کو ملہب کہتے ہیں نا کہ وہ پیچھے سے کیا کہتے ہیں وہہم آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار کہیں ملک کے اندر کوئی بم دماغہ تو نہیں ہو جائے گا کہیں میرا جو سٹاک ہے وہ بند تو نہیں ہو جائے گا کہیں ڈیپولٹر تو نہیں ہو جائے گا کمپنی تو خراب نہیں نکلائے گی کہیں ٹیکنیکلز تو فال آؤٹ نہیں کر جائیں گے ملہب بریک ڈاؤن تو نہیں ہو جائیں گے ملہب بہت ساری باتیں انسان کو شیئر خریدنے کے بعد آنا شروع ہوتی ہیں تو ایکزٹ جو ہے وہ سب سے امپورڈنٹ ہوتا ہے خریدنا تو آسان ہے کوئی بھی چیز بڑھ رہی ہے فوراں سے لپک ہے کسی نے آج بھی پانچ سو پوائنٹ دیکھ کے آخری ٹائم پہ کوئی نہ کوئی چیز خرید لی خریدنا بڑا آسان ہے اب کل اگر مثال کی طور پہ کہ مارکٹ ذرا سے کوئی پانچ سو پوائنٹ کا ہے سات سو پوائنٹ کا ڈپ لیتی ہے تو وہاں پہ وہ انسان بیس سکے گا اپنا سٹاپ لاؤس ہٹ کر سکے گا نہیں کیونکہ آج کا خریدنا بڑا آسان تھا کل کا ایکزٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا اسی لئے ایگزٹ کرنا ہی سب سے ایپورڈنٹ چیز ہے خریدنا بہت آسان ہے لیکن خریدنے کے بعد جو منٹل بلوک شروع ہوتا ہے اگر اس کو آپ کنٹرول کر لیں گے تو انشاءاللہ بہتر طریقے سے ایگزٹ کر لیں گے جو کہ ہماری ٹیم کنٹینیسلی آج اپنے واتس اپ گروپ پر گائیڈ کرتے رہے کہ ساتھ ساتھ اوپر کی طرف بیشتر آئیں اور ہم نے آخر میں جا کے وہ اسپیل کے کال دی اسٹرکچر کے اندر آ چکے ہیں تو انشاءاللہ ان کو دیکھ کر اور پھر اب انٹرڈیکی اور سوئنگ کالز وغیرہ شروع ہو جائیں گی تو اسٹرکچر بڑا ایمپورڈنٹ ہوتا ہے ایک لاکھ انڈیکس پہ بھی ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو جی ایل اس ریٹ پر نہیں آیا پی پی ایل اس ریٹ پر نہیں آیا ایسن جی پی اس ریٹ پر نہیں آیا اٹک ریفانڈی نہیں آیا پائنیر سیمنٹ نہیں آیا چھوٹے میں کافی سارے سٹاکس ہیں اسپیل وغیرہ جو ابھی ریسنٹ ہائی تھے اسی ہزار کے جو ہائی تھے وہاں تک بھی نہیں آئیں تو اچھی خاصی جگہ سٹاکس کے اندر موجود ہے تو اس لیے گبرائے نہیں جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں کل کے دن اچھا موقع ہوگا میں سمجھتا ہوں مجھے جو نظر آتا ہے ایک لاکھ انڈیکس کھولے گا تو لوگ ذرا سیلیبریٹ کریں گے چھوٹی کونٹیٹی میں بائے کریں ہاں نظر آتا ہے کہ یہ اچھی مارکٹ ہے سٹاک سٹرکچر میں ہے میرا کچھ خریدنا چاہیے تو چھوٹی کونٹیٹی میں بائے کریں ایک چیز تو میں آپ کو بتائیں کہ بائنگ کے بعد منٹ بلوگ آتا ہے دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ اور بائنگ کر لیتے ہیں زیادہ بائنگ جو میں بار بار بھی آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ جب آپ بہت سارے شیئرز بائے کر لیں گے تو اس کو بیچ دیں گے یا پھر روسی کو نیچے ایگریش کر لیں گے اور تھوڑا سا اور ایگریش کر لیں گے کہ بھئی اور نیچے گیا اور جگہ نہیں تو اوپر گیا تو میں آدھا آدھا کر کے بیچ ہمار اس لئے کم کونٹیٹی کے ساتھ اگر کل مارکٹ کھل کے اچھا ایک سیلیبریشن موڈ آپ کو دکھاتی بھی ہے تو آپ نے کم کونٹیٹی کے ساتھ بائنگ کر کے چلنا ہے اور وہی سٹاکس کے اندر جو ابھی فلال اس سٹاکچر کے اندر واپس آئے آپ کون سا سٹاکس ہیں اس کو میں ذرا ڈسکس کر لوں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس ایف ایف ایل جو کے بڑے وولیمز کے ساتھ جو ہے وہ آج بند ہوا ہے بارہ روپے بیاسی پیسے پہ جو اس نے کلوزنگ دی ہے اچھا وولیمز اور آر ایس آئی تو اس کو بڑا زبرس قسم سے سپورٹ کر رہے ہیں بس یہ ہے کہ جو ایک چھوٹا سا چینل ہم نے اس کے فلال ابھی یہ چینل کے ٹاپ کے اوپر ہے تو مجھے ایسا نظر آتا ہے چارٹس کے مقابل کے کچھ کچھ سیلنگ یہاں پہ بن سکتی ہے جن کے پاس پرانا رکھا ہوا ہے کچھ دس روپے کا ساڑھے دس گیارہ روپے کا ایفین بارہ روپے کا بھی تو وہ کچھ تھوڑا پروفٹ اگنی یہاں پہ کر سکتے ہیں اچھا آپ کو دوبارہ جو ہے وہ نیچے بائنگ کو موقع مل سکتا ہے بارہ روپے چالیس پیسے پہ یا پھر اگر میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو وولیم اور آرے سے سپورٹ کر رہے ہیں تو اگر چینل بریک آؤٹ کر کے تیرہ روپے کا کیونکہ تیرہ روپے کا بڑا سائکلوجیکل پیریر ہے تو چینل بریک آؤٹ پلس تیرہ روپے کا بریک آؤٹ ہو جائے گا اگر تیرہ پانچ پہ اگر سسٹین کرنا شروع کرے تو پھر آپ بائنگ کریں گا اور سٹوپ لس بارہ سانٹ سے نیچے کا ہوگا اور ٹارگٹ پھر آپ چودہ روپے کا لے کے چل سکتے ہیں تو اس طریقے سے سٹریڈی جی ساتھ ایف 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 میں کام کر سکتے ہیں دوسرا سٹوک ہے جی ہمارے پاس جی ایل دو سو چیاریس روپے تیرہانوے پیسے پیس نے کلوزنگ دی ہے اور چینل کے بارٹم سے اٹھا ہے بلکل چینل کے بارٹم سے کل اٹھا ہے اور ابھی فیلال دو سو اڑتیس روپے کا سٹوپ لس لگا گئے میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی سی بائنگ کرنی چاہیے اور پھر اگر یہ دو سو باون دو فیفٹی ٹو کر کے کھڑا ہو کے سسٹین لانا شور کرے تو اور ایڈیشن اوپر کی طرف کیجئے گا ٹھیک ہے ملدب چڑھتے ہیں میں اور بائنگ کرنی آپ نے اس کے بعد جو آپ کے ٹارگٹ ہو سکتے ہیں وہ دو سو چونسٹر سے لے کے دو سو ستہ روپے تک کے ٹارگٹ کے لئے اس کو کنٹینیو کر کے چل سکتے ہیں دیکھیں ہر ٹریٹ کے ساتھ سٹوپ لس لازمی ہوتا ہے اور ہم بھی ہر ٹریٹ کے ساتھ سٹوپ لس لازمی ہی آپ کو بتاتے ہیں اور بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت آئے سٹوپ لس کا آپ سٹوپ لس لگایا بھی بغیر سٹوپ لس کے کوئی کام نہیں ہوتا اور بڑی کونٹیٹی سے بھی کوئی کام نہیں ہوتا مطلب یہ کہ اصولوں کے خلاف والی کوئی چیز مارکٹ کے اندر نہیں ہوتی اگر وہ کریں گے تو پھر مارکٹ آپ کو نقصان ہی دے گی اس کے لئے تیسرے سٹوک سن جی پی ہے ترہاسی روپے اٹھاسی پیسے پیس میں کلوزنگ دی ہے چینل پر باٹم ٹیسٹ ہو چکا ہے ابھی فلال جو ہے وہ ریزٹ کر رہا ہے پچھے ایسی روپے مطلب انیشل جو ریزٹنس ایڈیا وہ پچھے ایسی روپے کا ہے میں سمجھتا ہوں کرنڈ ایٹ پر تھوڑا سا بائنگ کریں گے ایک آسی پچاس سے نیچے نیچے سٹاپ لس رکھے اور جو ہی پچاسی کرس کر کے ایٹی پائی کرس کر کے اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو اور ایڈیشن کریں گے نہیں تو جو ابھی کرنڈ ایٹ پر خرید ہے وہ اوپر بیچیں گے اسی طرح سے جی ایل میں بھی ہے جو کرنڈ ایٹ پر خریدیں گے اگر ریزٹنس کرس نہیں کر پایا تو وہاں پر بیچیں گے تو ایسی روپے میں بات کر رہا تھا کہ پچھاسی کا ٹارگٹ ساری ریزٹنس ایڈیا ہے وہ کرس کرے گا تو تھوڑا اور ایڈیشن کریں گے جہاں پر ٹارگٹ آپ کا ایٹی نائن سے لیکن نائنٹی ون تک کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہاں تک آپ کو نظر آتے کہ وہاں پر پھر ٹاپ ہے اور اس کے بعد پر انشاءاللہ نئی ایک سیٹویشن اس کے اندر بنے گی اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے سٹاکس ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ اپنے ویڈس اپ گروپ اپنے کلائنٹس کو بتائیں گے خاص طرح پر کیونکہ یہ ویڈیو میں کافی سٹاکس دسکس کرنا بڑا مشکل ہے تو کافی سارے سٹاکس جو ہیں وہ آج عمداللہ واپس بیک ان سٹرکچر آئے ہیں بیک ان چینل آئے ہیں تو اس کے اندر پھر چھوٹی موڈی ٹریڈ بنے گی تو انشاءاللہ اس سے ہم لوگ ضرور فائدہ اٹھائیں گے بس جو دو دن کے اندر پیشلے مارکٹ کے اندر ہوا ہے اس میں اگر آپ اپنی غلطی تھوڑی سی درست کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ مارکٹ نہ آج رکی ہے نہ آگے جا کے رکے گی یہ اسی طریقے سے آپ کو پیسہ بنانے کا موقع ہمیشہ دیتی رہے گی باقی جی ڈسکرپشن باکس میں تمام نمبرز آپ کو مل جائیں گے ہمارے نمبرز پر آپ تک کر کے آپ ہماری ٹیم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس وڈیما پر اس ملاقات ہوئی اللہ حافظ